اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اکم ایسوان حسن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حسن جویا افیشل ناظرین آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگران خان کے جانب سے اس وقت لونگ مارچ کی قیادت کی جا رہی ہے اور یہ لونگ مارچ لاہور سے شروع ہوا ہے جو کہ اسلام آباد پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا لیکن اس لونگ مارچ کے شروع ہونے سے پہلے ہی جو وفاقی حکومت ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی پی ڈی ایم ہے وہ بکلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے اور ان کی جانب سے اس لونگ مارچ کو روکنے کے لیے بہت سے ہتکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں اور یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لونگ مارچ نکالا گیا ہے تو یہ بہت خون ریزی ہوگا اور اس حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ ایک ایک دن میں دس دس پریس کانفرنس جو ہیں وہ بھی کی گئی اور مختلف نوائندوں کی جانب سے یہ پریس کانفرنس کی گئی تھی ایک تو پریس کانفرنس جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کے سابق رہنما فیصل وابڑا کی جانب سے کی گئی تھی اور ان کی جانب سے انتہائی جو کہ امید کے برقس بیانات دیئے گئے اور وہ پی ٹی آئی کی کیم جو پریس کانفرنس دی وہ پی ٹی وی پر بھی لائیو دکھائے گی تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ پریس کانفرنس سے کس نے کروائی تھی اور کیوں کروائی تھی تو ناظرین سب سے پہلے اگر ہم بات کر لیں کہ حکومت بخلاہت کا شکار کیوں ہو چکی ہے لونگ مارچ سے اتنا ڈر کیوں لگ رہا ہے کیونکہ ناظرین آپ کو پتا ہے کہ پچھلی بار جب عمران خان نے تھرنا دیا تھا ایک سو چھبیس دنوں کا تو تب بھی حکومت کی جانب سے ایسے ہی جو ہے وہ بہت زیادہ بخلاہت کا شکار ہو چکی تھی اور اب بھی چکے ان کو پتا ہے عمران خان اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ پاپلر لیڈر ہے پاکستان میں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ عوام نکلتی ہے اور عوام کے نکلنے کی وجہ سے جو ہے وہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون بہت پریشان ہو چکی ہے اور ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے لونگ مارچ کو جو ہے وہ ختم کیا جائے اور کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ بیٹھ کر مذاکرات کیا جا سکتے ہیں اس حوالے سے کل وزیر داخلہ کی جانب سے یہ بیان آیا تھا رانہ سناولہ کی جانب سے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں انہوں نے جو ہے وہ کچھ نام بھی دیئے تھے مذاکرات کرنے کے لیے لیکن عمران خان کی جانب سے یہی کہا گیا کہ ہمیں کوئی مذاکرات نہیں کرنے ہمیں صرف یہ چاہتے ہیں کہ جلد جلد الیکشن ہوں اور اس کے بعد جو بھی جیتے وہ آ کر اقتدار سنبھالے کیونکہ وہ اس پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان کی عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ میں کسی طرح کے بھی جو مذاکرات ہے ان پر جو ہے وہ قائل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا لہٰذا آپ صریفے دیں اور اسمبلی سے جو ہے وہ آپ صریفے دے کر الیکشن کا اعلان کروائیں تو اس پر جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون بھی ابھی مکمل طور پر جو ہے وہ راضی نہیں ہے اور نہ ہی ان کی جانب سے کوئی کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسی ڈیل کریں گے اور نہ ہی ہم جو ہے وہ صریفے دیں گے تو عمران خان جو ہے وہ لاہور سے نکل چکے ہیں پرسوں سے اور آج تیسرا دن ہے لونگ ماج کا لونگ ماج کل جو ہے وہ شادرہ اور شادرہ سے کل جو ہے وہ کاموں کی جو ہے وہ پہنچ کر اقتدام پذیر ہوا تھا اور وہیں پر جو ہے وہ پی ٹی ای کی قیادت نے کہا تھا کہ ہم آج رات جو ہے وہ یہیں پر قیادت کریں گے اور کل سے جو ہے وہ یہاں سے نکلیں گے اور آج ناظرین اگر دیکھیں تو جس طرح سے لونگ ماج سوس تربی کا شکار ہے تو میرے خیال میں اگر دیکھا جائے تو یہ تقریباً دو ستین ہفتوں میں اسلام آباد پہنچے گا لیکن عمران خان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم چار نیومبر کو جو ہے وہ اسلام آباد پہنچیں گے اور وہاں پہنچ کر جو ہے وہ دھر نہ دیا جائے گا لیکن جس طرح سے ابھی دیکھنے میں ہے تو پاکستان اب مسلم لیگ نون کی جانب سے جو مریم نواز ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ہم کسی قسم کے مزاق دات جو ہے وہ نہیں کریں گے اور اس فتنے کو جو ہے وہ جلد جلد ختم ہو جانا چاہیے تاکہ کسی بھی جو ہے وہ بے قصور شخص کی جاننا چلی جائے اس لونگ ماج کی وجہ سے لیکن دونوں پارٹیز کی جانب سے جو ہے وہ بھرپور جو ہے وہ کوشنگ کی جا رہی ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے لونگ ماج جو ہے وہ نکل پڑا ہے اور ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جب تک پاکستان مسلم لیگ نون اصطیفے دے کر گھر نہیں چلی جاتی ہم لونگ ماج کو ختم نہیں کریں گے ناظرین اس حوالے سے جو ہے وہ اور بھی بہت ساری خبریں آ رہی ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے سابق رہنما ڈیپٹی سپیکر دوست محمد مزاری کی جانب سے جو ہے وہ انہیں کل گرفتار کے لیا گیا تھا انٹی کرپشن کی جانب سے اور ان پر جو ہے وہ زمینوں پر قبضے کے جو ہے وہ الزامات ہیں لیکن ناظرین یہاں پر بات یہ ہے کہ وہ تقریباً چار سال کے عرصہ کے قریب جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ رہے ڈیپٹی سپیکر بھی رہے اور لیکن چار سال کے عرصے کے دوران جو ہے وہ ان پر کوئی کیس کیوں نہ بنایا گیا کہ وہ پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ جب ان کے ساتھ تھے تو تب جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اپنا دوست مانتی تھی لیکن اب جو کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ بن چکے ہیں تو اب اس پر جو ہے وہ کیسز بنایا جا رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر ان پر جو ہے وہ چھوٹے کیس بنایا گیا ہیں تو ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر سچے ہیں تو بلکل ان کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے تو ناظرین اس حوالے سے جو ہے وہ اور بھی بہت ساری خبریں آ رہی ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ریڈ زون میں داخل ہوتے ہیں تو ہم آپ کو ریڈ کر دیں گے اس کے جو ہے وہ واضح آپ کو سمجھا سکتا ہے کہ اس کے پیچھے وزیر داخلہ کی جانب سے کیا بھیان دیا گیا ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے لٹھی چارج بھی ہو سکتا ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ بڑے پرجوش ہیں اور ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم لوگ مارچ میں برپور شرکت کریں گے نہ صرف پنجاب سے بلکہ سندھ اور پشابر سے بھی بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اور اس مارچ میں شرکت کی جا رہی ہے لاہور میں ابھی یہ مارچ موجود ہے اور ابھی آج یہ جو ہے وہ گجرہ والا پہنچے گا تو اس حوالے سے کارکنان بڑے پرجوش ہیں لیکن ابھی اس حوالے سے مزید کوئی اپ ڈیٹس نہیں آئی اگر کوئی مزید اپ ڈیٹس آتی ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے موسیقی